بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہو سب ایرس سے ہوں گے تو آج کے بلوگ میں جو ہے نا وہ شام کی روٹین میں شیئر کر رہی ہوں آپ سے کہ شام کی روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کچن میں گوز جاؤ تو پھر جو ہے نا وہ کام نہیں ہتم ہوتا ہے تو آج جو برہ رہا ہے وہ کریلے ہیں آلو کریلے بنا رہی ہوں میں اس کے لئے کریلے کی کٹنگ کر رہی تھی تو ہم تو کریلے ایسے بناتے ہیں اگر کسی کو کروے لگتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہے اس میں آپ نے ایملی کا پیسٹ جو ہوتا ہے ایملی کا پانی آپ نکال کے وہ ایڈ کر لے تھوڑی سی برون شگر اور تھوڑا سا نمک لگا کے آپ اس کو راک دے تو یہ کڑوے نہیں رہتے ہیں میں تو ویسی بناتی ہوں لیکن جن کو عادت نہیں نا ان کو عادت ڈالنے یا کھانے کی تو آپ ایسے کھائے کھائے بعد میں وہ ہوتی کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو میں نے بھی ایسے جو اینا پہلے کیا تھا اس کے پانی تھے کھاتے تو میں پہلے ایسے کار لیتی تھی تو یہ کڑوے نہیں تھے رہتے اب وہ کہتے ہیں ایسے ہی مجھے دے تو کیونکہ ان کے فیورٹ ہو گئے کریلے تو آپ کے میں سے جو نہیں کھاتا وہ ایسے جو اینا کی کڑوہ ہٹ ہتم کر کے کھا سکتا ہے تو کریلے میں نے کار کے راک دیا تھے اور ساتھ ہی جو اینا وہ میں شکرگندی بوائل کر رہی تھی کیونکہ آج سویٹ پٹاٹو کی جو اینا چار بنانے لگی ہوں تو اس کے لئے میں نے آلو بوائل کیا ہیں دو اور ساتھ میں سویٹ پٹاٹو لے کے تو بوائل کر لیا تھے تو اس کے میں نے کٹنگ کری بہت زیادہ جو اینا سافٹ ہو گی تھی کیونکہ سافٹ کا زیادہ مزہ آتا ہے تو اس لئے بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو کاٹنا پڑتا ہے تو اس کے ساتھ میں نے دو جو پٹاٹو ہے نا وہ بھی چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ میں نے بوائل کر لیا تھے یہ ایک یا دو آپ ایڈ کر لے تو ساتھ میں اس میں چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں کیونکہ شام کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر اس میں آپ نے چاٹ مسالہ اور تھوڑی سی ریٹ چلی ایڈ کرنی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر لیں اور تھوڑا سا سالٹ میں نے زیادہ سپائسز میں ایڈ نہیں تھے کہ یہ بہت تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور نمک ایڈ کیا تھا آپ چاہے تو ریٹ چلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میں اس میں چھٹنیاں ہوتی ہیں تو اسے کافی سپائسز ہو جائے گا اس کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا شام کو یہ ہوتا ہے انہی ٹائم میں کھانے کو دیل کرتا ہے اور اب اس کے پاپا بھی جلدی آ جاتے ہیں تو ان کو بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اس لئے میں کچھ بنا کر رکھ دیتی ہوں اب اس میں جو ہے میں جھٹنی جو ہوتی ہے جھٹنی جو ہوتی ہے میں گھر میں بناتی ہوں اور یہ جو ہے نا یہ خوبانی ڈرائی خوبانی جو ہوتی ہے اس کو بوائل کر کے میں نے نا تھوڑا سا سرکہ ایڈ کر کے تو فریز کیا ہوتا ہے اگر چاٹ بغیرہ بنانی ہو تو اس میں ایڈ کر لیتی ہوں تو سیمپل سی ہے آپ اس کو بوائل کر لے اور ساتھ میں تھوڑا سرکہ ایڈ کر کے رکھتے تو یہ فریز ہو جاتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی چیز نہیں ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں تھوڑی سی جو ہے وہ گرین چلی اور ساتھ جو ہے وہ ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی چٹنی انتا آپ صرف ایملی کا پلپ جو ہوتا ہے وہ ایڈ کر لے اور ساتھ میں سپاسیز ایڈ کر لے تو پھر بھی یہ بڑے ٹیسٹی بنتی ہے تو میرے پاس ہے اس لئے میں ایڈ کرتا تو یہ ایملی کی جو چٹنی ہوتی ہے نا وہ میں نے ایڈ کی ہے ایملی کی چٹنی تھوڑا سی زیادہ ایڈ کی ہے اور وہ میں نے وائن ٹیبر سپون ایڈ کی ہے اب اس کی پہ پڑلی میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے تو اس لئے میں نے بزار والی جو ہوتی ہے نا یہ پٹی یہ جو ہوتی ہے رول ٹی کی ہے یہ فریز تھی تو اس کو ہیڈ کی جو ہیں بہت ہی ایزیلی ہو جاتی ہے پر بھی جلدی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں رمضان میں بھی وہیڈ جلدی ہوتی ہے تو اس لئے میں ذمہ رمضان میں بھی ایسے کرتا ہوں کیونکہ ان کو مائکرو میں کرتی ہو تو یہ بہت ہی آسانی سے جو نہ ہلاگ ہو جاتی ہیں تو اب ان کے جوانا میں پاپڑے بنا لوں گی ان کو میں نے فرائی کرنا کیونکہ ہم پاپڑی چارٹ بنا رہے ہیں اس کی شکر گندی کی تو اس میں پاپڑی ایڈ کرنے اور پاپڑی سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو ان کو میں نے جوانا چھوٹا چھوٹا کر کے تو فرائی کر لیا تھا تو اب اس میں جوانا میں یہ پاپڑی جوانا وہ ایڈ کر دوں گی یہ بہت ہی مزے بنتی ہے آپ اسے ضرور ایک دفعہ ٹرائی کرنا یہ ایوننگ میں یا آپ کو کبھی بھوگ لگی ہو یا گیسٹ آج ہے تو آپ جلدی سے یہ جوانا کر سکتے ہیں چارٹ ہستہ بنا سکتے ہیں تھوڑی ڈیفرنٹ چارٹ اور بہت ٹیسٹی بنی تھی ہے اور اس میں آپ میں نے تھوڑے سے پیاس جوانا وہ پانی میں ایڈ کر کے رکھے ہوئے تھے تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا پاپڑی جوانا وہ تو سب کو پسند ہے اور جتنی بھی پاپڑی کام ہو تو پھر جتنی زیادہ آپ ڈالیں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا تب اس کو پر میں نے ساری جوانا پاپڑی تھی وہ چھوٹی چھوٹی کر کے ایڈ کر دیا تب اس کو ہم جوانا ہلکے ہاں سے جوانا وہ مکس کریں گے کیونکہ شکرگندی زیادہ سافٹ ہوتی ہے اور تھوڑا سا ٹوماٹر جوانا وہ پیسے میں نے ایڈ کر دیا تھا آپ چاہے تو گرین چلی بھی ایڈ کر سکتے لیکن میں نے ساس ایڈ کی تھی اس لئے میں نے گرین چلی جوانا وہ ایڈ کی زیادہ سپائسی ہو جائے بچوں نے بھی کھانی ہے تو یہ دیکھیں ہماری چارٹ آئے گا وہ کتنی اچھی لگ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنیا آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا اور اتنی مزے کیا نا اگر اس میں یہ دونوں چیزوں سے بہت ٹیسٹی بنتی ہے پٹاٹو سے اور شکرگندی سے تو اب ساتھ ہی جو میں نے کھانا رکھ لیا تھا اس کے لئے میں نے پیاس کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ میں کریلے آلو بنا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے ایک عدد پیاس لیا تھا اور تھوڑا سا آئل اس میں میں نے ایڈ کیا اس کو تھوڑے سا آئل میں میں نے فرائی کرنا ہے اب ساتھ ہی جو ہے نا فرائی ہو گئے تو اس میں ون ٹیسپون میں نے لسن اور ون ٹیسپون ادھا کا پیسس ایڈ کر دیا تھا تو یہ دیکھیں میں نے آلو کی کٹنگ کر کے رکھتی ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ میں نے کریلے بھی جو ہے نا وہ واش کر کے تو اچھے سجنے جوڑ کر رکھ دیا تھے اور اب اس کو تھوڑا سا میں فرائی کر لوں گے اور باقی سپائسیز میں ایڈ کرتی ہوں ایک رمائٹر بھی میں نے ایڈ کر دیا اس کے ساتھ ہی تو اس کو ہم تھوڑا سے پکا لیں گے تاکہ تھوڑا سافٹ ہو جائیں تو پھر اس میں سپائسیز ایڈ کرتی ہوں اس میں آپ میں نے جو ہے نا دھنیا پوٹر اور ون ٹیسپون زیرہ پوٹر ایڈ کی ہے اور ساتھ مصالت اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ایڈ کر لیں اور ون ٹیسپون جو ہے نا وہ میں نے ون ٹیسپون ٹیکا مسالہ اور ون ٹیسپون کڑائی مسالہ میں نے ایڈ کیا تھا اس میں میں ریڈ چلی ایڈ نہیں کی ہے اور تھوڑی سی کسوری میں یہ ایڈ کر دی تھی بس یہ سپائسیز میں نے ایڈ کیا ہے ریڈ چلی نہیں کیا آپ چاہے تو ریڈ چلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ٹھیکا مسالہ اور کڑائی مسالہ ایڈ کیا ہے نا تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اس کا تو اب مسالہ کی بنائیں ہم کار لیں گے تھوڑی سی کہ مسالہ ریڈی ہو جائے جب مسالہ ریڈی ہو جائے گا تو آئل آ جائے گا تو پھر اس میں میں جو نا یہ آلو کی کٹنگ کر کے رکھئے تو چھوٹے چھوٹے آپ نے کٹنگ کر لیا کیونکہ اس میں چھوٹے آلو جو ہے نا وہ اچھے لگتے ہیں تو یہ میں نے ایڈ کر لیا اب آلو اور مسالہ کو میں تھوڑا سا جو ہے نا اس کو فرائی کروں گی کہ یہ تھوڑے سے جو ہمارے آلو ہیں نا وہ فرائی ہو جائے یہ بہت ہی تیسٹی بنتی ہے تو ان سب کو تو بہت پسند ہے ہم سب کو تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا کیونکہ آلو کے ساتھ کرے لیا بہت تیسٹی بنتی ہے اب میں نے پیاس جو ہے وہ کٹ لیا تھے تو اب اس میں میں نے پیاس آئیڈ کر لیا پیاس اپنی مرضی سے آپ آئیڈ کر لیا کم بھی کر سکتے زیادہ بھی تو میں نے 5-6 جو پیاس لے لیا تھے تو ان کو میں نے کٹ کر رکھ دیا تو اب میں نے جب آلو ریڈی ہو جائے تو ہم اس میں پیاس آئیڈ کر دیا تھے پیاس تھوڑے سا فٹ ہو جاتے ہیں تو میں کریلے فرائی کر کے اس میں ایڈ کروں گی یہ تھوڑا سا آئل میں نے لیا تھا اور اس میں میں تھوڑے تھوڑے کریلے ایڈ کر رہی ہوں ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے تھوڑا سا کلر دینا ہے تو اس سب کریلوں کو میں فرائی کر لوں گی تو دیکھیں یہ اب ہمارے کریلے فرائی ہو گئے تھے میں لائٹ گولڈن سے بس کی ہیں زیادہ فرائی نہیں کیا اور میں نے ان کو اس میں ایڈ کر دیا تھا باقی سا آئل ایڈ کر لیا owned design ایکسٹر ایڈ کیا تھا سا ایڈ میلے آئیئی کر بگئے تھوڑا شرح میں ایڈ کر لاؤنٹ مح pong سالد سات ٹھوڑا سا گرم سالد GAF اس کو تھوڑے دم پر رکھ دینا تو ساتھ جو ہے نا وہ اپنے کام لگی ہوئی تھی میں ادھر کھانا بنا رہی تھی تو وہ اپنے لئے جو نا وہ یہ ٹکیاں بنا رہی تھی میں نے کہا کیا بنا رہی ہو تو گئی تھی ٹکیاں تو میں نے کہا چلے آپ کو اس کا بھی دکھا دو یہ بھی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے تو میں نے کہا چلے دکھاتی ہو یہ بھی کیا کر رہی ہے ہودی بنایا تھا اس نے ہودی آلو آئل تھا ہودی میش کر کے اس کو گھنٹہ میش کرنے پر لگایا اور پھر یہ فرائی کر رہی تھی تو میں نے کہا چلے اس کی بھی تھوڑی سی ویڈیو بناتے ہیں یا میری بناتی رہتی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اب وہ آلو کے کباب اس نے بنا لیا تھے اس میں چیزیں ایڈ کر کے اب یہ اینڈا لگا گیا نا اس کو فرائی کر رہی ہے تو آج آپ کو جو ہے نا وہ آپی کی بھی کوکنگ دکھاتے ہیں اور دیکھیں اس نے یاسے پتلے پتلے سے کباب بنائی ہوئے میں نے یہ بنایا ہے سیسے بنایا تھے میں نے کہا ممہ سے اچھے تو آپ نے بنا لیا ہے تو اس طرح یہ جو ہے نا کباب بنا کر تو پہلے اس نے بنایا تھا پھر وہ کہتی ہے ہمیں بنا کر توто اس نے پھر ان دونوں کو بی بی کو اور پھر اس کے سیسٹر کو اور بنا کر دیئے تھے تو یہ آپی کوکنگ کی طرح الگ سے ہو رہی تھی اور میں الگ سے کھانا ریڈ کر رہی تھی یہ دیکھیں یہ اپی نے بنایا ہے اور اتنے پتلے سے اس نے بنائیا جیسے یہ ڈائیٹنگ کی ہو انہوں نے لیکن بہت ہی مزے کے لاغ رہی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اور ساتھ ہی در جو ہے نار کا ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ اس کے اپا آگئے تھے تو اس کے اپا کی ڈوٹی ہوتی ہے نار نکال کے تو کھلانا تو یہ دیکھیں یہ آپی کے جو کباب ہے وہ ریڈی ہو گئے اور کتنے مزے کے لاغ رہے ہیں اور پیسے بھی جب بیٹی بنائینا تو پھر بڑا مزا آتے کھا گئے اور ادھر میں نے کہا اب آٹا بھی گون لیتی ہوں کیونکہ روٹیا بنانا نہیں ہے تو میں نے ساتھ ہی آٹا گون لیا تھا تو اس کو گون کے میں رکھ دیا تھا اور پھر ساتھ ہی ہم نے روٹیا بنانا لی تھی تو اس طرح ہی جو ہے نا جب کچن میں گوس جاؤنا تو کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے بھی میں سارا کام ہتم کر کے ایک دفعہ کچن کلین کر کے تو پھر ہی باہر آتی ہوں کیونکہ بعد میں نماز وغیرہ پڑھنے ہی ہوتی ہے فارغ ہو کے ہی شاکی تو اس لیے میں ایک دفعہ کچن کا کام ہتم کر کے ہی آتی ہوں تو جب ایسے روٹی پھولتی ہے تو پاس ہوتی ہے تو بڑی کوش ہوتی ہے کہ آئی اتنی بھوک لگی ہے پپا کو ان کی روٹی کتنی بھول گیا کہ کیونکہ سنا کر روٹی پھولتی ہے تو بھوک لگ ہوتی ہے ہمارا سالن بھی ریڈی ہو گیا تھا بہت ہی تیسٹ ہی لگ رہا تھا تو یہ پراتھا ہے جو ہے نا یہ میں نے کہا چلے بچے کھا لیں کہ تو بہت بنا دیا تھا بیو کو تو پراتھے کے ساتھ میں نے کہا چلے آلو کے ساتھ یہ کھا لیں کیونکہ بیوی کریلے نہیں کھاتی ہے تو یہ دیکھیں کتنا یمی لگ رہے ہمارے جو ہے آلو کریلے اور بہت ہی تیسٹی بہت تھا اب ان کو ترائی کرنا چارڑ بنائی تیسٹی بھی تھی اور بہت چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری تھی تو اس نے اوپر پپٹی اور امیلی ساس ایڈ کر کے اور چارڑ مسالہ ایڈ کر کے پپٹی چارڑ بنا لی تھی اور اس نے یہ کھائی تھی تو ہم نے شکرگندی کی چارڑ کھائی تھی تو یہ خود ہی اب اپنے لیے بنا لیتی ہے کچھ نہ کچھ کر لیتی ہے جب تھوڑا سا فری ہوتی ہے سٹڈی سے تو یہ تھا آج کا ویلاغ آپ کو یہ ویلاغ کیسا لگا مجھے ذو بتانا آج کے لئے اللہ حافظ